محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا ہوسٹ عبدالکریم آپ کے محبوب پسندیدہ پروگرام پوچھو تو صحیح میں آپ کا استقبال کرتا ہوں محترم ناظرین آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں محترم شخصیت فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدرین حفظہ اللہ وطول اللہ تو ناظرین آئیے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسوام شیخ ہم اس پروگرام میں آپ کا تحدیل سے استقبال کرتے ہیں شکرین تو ناظرین آئیے بلا تاخیر ہم سوال و جواب کا حصہ صلاح شروع کرتے ہیں اور لیتے ہیں پوچھو تو سہی پروگرام کا آج کا پہلا سوال آڈیو کے شکل میں جوافی کے ذریعہ سے ہم تک پہنچا ہے حلو اسلام علیکم میں حضرت آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں محمد حنیف رمزی قاسمی میرا نام ہے دیوبند سے فارغ ہوں رسول اللہ نے جو فرمایا ہے یہ انتابود اللہ کا نگترہ ہو اس کا مطلب اس طرح سے جاننا چاہتا ہوں جس سے کہ ہر نماز پڑھنے والے کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کیفیت کا نام گویا کے دیکھنا ہے اس تفصیل سے اگر جواب دے سکتے ہوں تو براہ مہربانی مجھے جواب ان آیت فرمائے مارے بھائی نے جو سوال کیا ہے سوال کی حد تک اور جواب کی حد تک ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن در حقیقت یہ بات چھوٹی نہیں ہے اور اس درجے تک پہنچنے کے لیے آدمی کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کو اپنے دل سے دنیا کی ہر چیز کی محبت کو کرچ کر ٹھیکنا ہوتا ہے انتابود اللہ کا انکترہ یہ احسان کا درجہ ہے اور احسان کا درجہ ہر ایک آدمی کو حاصل ہو جائے ایسا نہیں ہے احسان کے درجہ تک پہنچنے کے لیے آدمی کو اپنے خواہشات اور اپنی تمناوں اور آرزووں کا گرہ گھوٹنا پڑتا ہے دنیا کے رشتے ناتے ترغیبات محبتیں عقیدتیں ان تمام کو اپنے دل سے دور کر کے دل کو صرف اللہ رب العزت سے وابستہ کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسان لفظوں سے لگ رہی ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے مرکز عقیدت ماں باپ بھائی بہن کاروبار تجارت اسی طرح سے اپنے مکانات دکانیں اور دوسری چیزیں ان سے اس قدر وابستہ ہیں کہ ہمارا دل ان سے کبھی غافل نہیں ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دکان کا سارا لیکھا جو کھا نماز میں چاہ کرتے رہتے ہیں یاد آتا رہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی کبھی بیٹا اور کبھی بیوی کبھی محبوب کبھی محبوبہ کس کی یاد نہیں آتی ہے اور جب بندہ ان تمام علائق دنیا سے اوپر اٹھ کر صرف اللہ رب العزت کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے ایک حاضری تو وہ ہے جو ہم اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اس کے دربار میں حاضر ہو گئے وضو کیا پاک صاف ہوئے نماز پڑھنے کی نیت کی اور دربار الہی میں حاضری دے دی یہ حاضری ہماری جسمانی ہے لیکن ہمارے دماغ کی ہمارے دل کی ہماری روح کی حاضری اللہ رب العزت کے سامنے یہ بہت دشوار مرحلہ ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں انگلی صاحب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں خیالات بہت آتے ہیں کہ محبت الہی میں آپ کے نقص ہے نقص ہے نقص ہے نقص ہے نقص ہے آپ کا دل دنیا اور دنیا کے معاملات اس کی ترغیبات ان سے وابستہ ہے لہذا انہیں کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے آپ دیکھئے خطب نمع بنایا ہے خطب نمع بنایا ہے اس کو آپ کتنا ہی ہلا کے اور کسی بھی رخ پر رکھ دیں لیکن وہ اس کی سوئی ہمیشہ خطب کی طرف اشارہ کرے گی آپ نے اس کو بالکل اپوزٹ سمت میں کر دیا تھا وہ وہاں رکتی نہیں ہے وہ وہاں سے گھوم کے پھر آج اتنا وقت جو اس کو لگتا ہے گھوم کر آنے میں اتنا ہی وقت وہ دوسرے کی طرف ہے باقی اس کی تلاش خطب ہی کی ہے وہ خطب کی طرف آئے گی تب ہی اس کی سوئی کو قرار سکون حاصل ہوگا اس سے پہلے نہیں یہی بات ہم سے مطلوب ہے ہمارے دل کو سکون قرار اگر یادِ الٰہی میں ذکرِ الٰہی میں آنے لگے اور اس کے علاوہ کے ذکر سے ہمارے دل کو بیچینی ہونے لگے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی محبت دیگر محبتوں پر غالب ہوئی قل انکان آباؤکم وابنا اکم لیکھیں آیتِ کریمہ کو اللہ رب العزت نے جتنی اہم چیزیں ہیں ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں جن سے اکثر لوگ دل لگائے رہتی ہیں ہماری تجارتیں ہیں ہماری کوٹیا ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے رشتدار ہیں ہماری بیویاں ہیں ہمارے بچے ہیں سب کا تذکرہ کیا اور پھر کیا کہا احبہ الیکم من اللہ ورسولی اگر محبت ان سے زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے تو اب اکثر لوگوں کا حال تو یہی ہے تو آپ کی یہ نماز جو آپ یہ ذکر کر رہے ہیں انتعبود اللہ کا انکترہ یہ ایسی نماز پڑھنے کی آپ کو محلت تب ہی میسر آئے گی جب آپ اپنے دل کو تمام چیزوں سے کاٹ کر صرف اللہ ہر بلجت کی طرف کر لیں اسی کو حنیف کہتے یکسو ہونا تمام سے کٹ کر خالی یکسو ہونا نہیں تمام سے کٹ کر صرف ایک ذات کی طرف اپنے کل توجہ کو دل کو دماغ کو اسی کی طرف متوجہ کر لیں اور کچھ نہیں ہے ہمارے دل کوئی اور ہائل ہی نہیں ہیں اگر یہ درجہ حاصل ہوتا ہے تب آپ احسان کے درجے پر پہنچتے ہیں اور تب آپ کو یہ نماز پڑھنے میں لطف آئے گا ورنہ تو آپ خالی زبانی طور پر کہتے رہیں لوگ دعوے کرتے رہتے ہیں ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں ہم ایسی نماز پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا موقع بہت کم لوگ ہیں جن کو زندگی میں ملتا ہے اس لئے شریعت نے بھی یہ جان کر کہ یہ چیز اور اس درجہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے اس کے بعد یہ بھی فرمائے اگر اس درجہ تک نہ پہنچ سکو تو کم سے کم یہ درجہ حاصل ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو تمہاری توجہ صرف اسی کی طرف رہے وہ عظیم ذات خالق و مالک کے کائنات تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کے دربار میں حاضر ہو اب تم اس کی طرف متوجہ رہو گے کہ ادھر ادھر رہو گے یہ چیز ہے تو اس درجہ تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں اس درجہ تک پہنچائے اور ہمارے بھائی کو اس کی معرفت حاصل کرائے جزاک اللہ خیر شاید تو ناظرین ابھی ہم سن رہے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم اکسو ہو کر کے احسان کے درجہ تک کیسے پہنچیں گے اس کا جواب سن رہے تھے ناظرین آئیے ہم اگلا سوال لیتے ہیں جوابی کے ذریعہ سے ہم تک ٹیکسٹ کی شکل میں پہنچا ہے سوال یہ ہے کہ اگر یوم پیدائش کے دن کوئی ہمیں گفت دیتا ہے یا مبارک بات دیتا ہے تو یہ سب لینا دینا یا یوم پیدائش منانا اسلام کے نظر میں کیسا ہے دیکھئے پیدائش کا معاملہ وفات کا معاملہ یہ سراسر اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے اس میں ہماری یا پیدا ہونے والے کی اچھا کو دخل نہیں ہے اس کا معاملہ ہے جب چاہا جس وقت چاہا جس کو اس دنیا پہ بھیج دیا اور جب چاہا اٹھا لیا یہ جو چیز ہے پردے منانا یہ غیر مسلم اقوام سے ہمارے یہاں ہمارے سماج میں آیا ہے ایسی چیزیں جو غیر مسلم سماج سے آئی ہے اور ہمارے یہاں اس کا کوئی وجود نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے مقصد کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے اس کا اگراز و مقاصد کیا ہیں اس کے اور کیا وہ اگراز و مقاصد ہماری آئی سلام میں پہلے سے موجود ہیں یا نہیں ہیں یا یہ ایسی چیز ہے کہ ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے اگر اس ناہیے و نظریے سے ہم دیکھتے ہیں بڑھ دے منانا سال میں ایک دن پیدائش کا منہ کر عزیزوں رفیقوں انیسوں جلیسوں کو جمع کرنا اور اس بچے کے لیے دعائیں لینا یہ سال میں ایک دن لینا اسلام نے ہر دن اور دن میں کئی بار وہ چیز حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ ہمیں دعا دیتا ہے وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ اللہ کی سلامتی اس کی رحمتیں اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں یہ دن میں کئی بار ہمیں حاصل ہو جاتی تو ہمیں سال میں ایک دن متعین کر کے دعائیں لینے کی ضرورت کیا ہے جن لوگوں کے لیے یہ چیز ہے ہی نہیں صبح بیدار ہوئے گوڑ مارنگ دوپہر ہوئی گوڑ آفٹر نون ایسے ہی شام ہوئی تو اس میں بھی شام کا صبح کا دوپہر کا دوپہر کے بعد کا سلام کیا ہے کہ یہ اچھا ہو بس اسلام کا سلام تمام ادیان مذاہب دینوں دھرموں سے بہتر اور اچھا کہ جب میں سلام کرتا ہوں سلامتی کی دعا دیتا ہوں کسی کو وہ بھی مجھے سلامتی کی دعا دیتا ہے طلب اللہ سے ہوتی ہے کہے اللہ اس کو سلامتی سلامتی کے مطلب ہر طرح کے سنکٹ سے ہر طرح کی دشواری سے ہر طرح کی پریشانی سے ہر طرح کی پرابلم سے اس کو محفوظ رکھ پر وڑ دے گا کتنا اچھا بہتر طریقہ ہے اس طریقے کو چھوڑ کر سال میں ایک دن دھوننا تلاش کرنا یہ حماقت اور بےوقفی ہی ہے ہمیں ان چیزوں کی خطان ضرورت نہیں ہے اس لئے رسول اکرم نے نہ اپنا دن منایا نہ اپنے بیٹوں کا دن منایا نہ اپنے عزیزوں کا دن منایا نہ اپنے خلیفوں کا دن منایا نہ کسی اور کا دن منانے کی اجازت دی دن سب اللہ کے ہیں سب دن مبارک ہیں سب دن اچھے ہیں ہر دن کی اچھائی ہمیں مطلوب ہے لہٰذا دن منا کر ہم باقی دنوں کو اگڑور نہیں کر سکتے ان سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اور دنوں کی سلامتی سے ہم اپنے آپ کو دور کر لیں یہ ہمارے لئے مفید اور بہتر نہیں ہے ہم مسلمانوں نے جو یہ جنم دن منانا شروع کیا ہے عیسائیوں کی دیکھا دیکھی غیر مسلموں کے دیکھا دیکھی یہ اندھی تقلید ہے یہ غلامانہ ذہنیت کی پیداوار ہے ہمیں اس غلامانہ ذہنیت سے نکلنا چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے اس پر ہمیں فقر کرنا چاہیے اس پر زور دینا چاہیے آج ہم ہمارے سماج ہمارے بچے ہمارے جوان بزرگوں کو سلام نہیں کرتے اچھے لوگوں سے دعائیں لینے کی توائش نہیں کرتے دل میں پیدا نہیں ہوتی جبکہ ہمارے سماج میں یہ تھا کہ ہم کوئی بھی ہو جانکار ہو انجان ہو کسی کو بھی دیکھتے تھے اپنے سے بڑا تو اس کو سلام کرتے تھے اس کی دعائیں لینے کے لیے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ جو بڑوں کو بچے سلام کرتے تھے تو وہ جواب میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَام نہیں کہتے تھے جیتے رہو عمر لمبی ہو مصیبتوں پریشانیوں سے بچے رہو اللہ ترقی دے کس طرح کی دعائیں دیتے تھے وہ ساری دعائیں سلام میں داخلہ برکت میں شامل ہے تو اس کو نہیں سمجھتے تھے لوگ تو اس کو اپنی زبان میں ہندی میں اور دو میں کہہ دیا کرتے تھے تو ہمیں بچنا چاہیے مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمِنْ فَهُوَ بِنْهُمْ دوسروں کی بھوڑ کرنا ریس کرنا ان کی نقالی کرنا بغیر سوچے سمجھے کسی کے نقش قدم پر چلنے لگ جانا یہ اقل مند قوموں کا کام نہیں ہے جو مرعوبیت کا شکار ہے دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں وہی دوسروں کی نقالی کر کے ان کے برابر آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہیں عزتیں یہاں ہیں اس کے علاوہ کہیں اور تلاش کرنا یہ ہماری بھول ہے پروردگار ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور دوسروں کی اندہ دھند نقالی سے احبے محفوظ رکھیں آمین جزاک اللہ خیر شیخ تو ناظرین ابھی ہم سن رہے تھے کہ یوم پیدائش منانا کیسا ہے اس دن مبارک بات دینا یا سال بھر میں ایک دن کسی کو سلامتی کی دعا دینا اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ اسلام تو ہر لمحے ہر موقع آپ کو ایسی دعا سکھلاتا ہے جس سے محبت بھی پروان چڑھتی ہے اور ایک دوسروں کے دل آپ کے قریب آتے ہیں ناظرین آئیے ہم شیخ سے اگلا سوال جوافی کی طرف سے آیا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے ناظرین یہ سوال آجیو کے شکل میں ہے شایخ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موصر آپ سے میں ایک سوال ہے کہ سلام کتنا کر سکتے ہیں اسلام علیکم یہ کہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفیرتو ینتو مقامدو ذکو حرام کچھ سلام کر سکتے ہیں ہم پورا یا نہیں اسلام نے سلام کرنے کی ترغیب دلائی قرآن کہتا ہے اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو اس سے بہتر آپ جواب دیجئے جو اس نے کہا اگر بہتر نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم اتنا تو کہیے جتنا انہوں نے کہا اگر کوئی اسلام علیکم کہہ رہا ہے تو آپ علیکم السلام ورحمت اللہ کہہ سکتے ہیں یہ اس سے بہتر جواب ہوا اور اگر اتنا نہیں تو علیکم السلام اتنا ہی کہہ دیں یہ طریقہ شریعت نے مطلب ہے اب یہ جو پوچھ رہے ہیں کہ کسی نے اسلام علیکم کہا تو ہم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنا کہیں تو اگر آپ کہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے ضروری نہیں اجازت ہے لیکن اسلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام تو کہنا ضروری ہے اور اگر وہ آدمی السلام علیکم و رحمت اللہ کہتا ہے تو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ اچھا جواب ہوا اور کوئی آدمی السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ کہے تو جواب میں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اب یہ جو انہوں نے آخر میں کہا جنت ہو و حرام ہو اور یہ روح یہ لوگوں کا اپنا نکالا ہوا ہے شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ تین لفظ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جامع لفظ ہیں اس میں کوئی چیز چھوٹی نہیں اگر کسی آدمی کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام تھی اللہ رب العزت کی رحمتیں اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل ہو جائیں پھر کونسی چیز ہے جو رہ گئی تو آپ جنت ہو مقام ہو جہد ہو یہ سب کہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لوگوں کی اپنی نکالی ہوئی ہے اس سے بچنا چاہیے جتنا شریعت نے بتلایا رسول اکرم نے جس پر عمل کیا صاحب اکرام نے جس پر عمل کیا اتنا ہمارے لئے کافی ہے تو کوئی آدمی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ و علیکم السلام کہیں یا و علیکم السلام و رحمت اللہ کہیں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو تک آپ کہہ سکتے ہیں جزاک اللہ خیار شیخ تو ناظرین ابھی ہم شیخ سے سن رہے تھے جواب اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یا صرف کوئی اسلام علیکم کہے تو کیا جواب دینا ہے جنت المقام دوزخ الحرام اس طرح کے الفاظ شریعت سے ثابت نہیں ہیں تو ناظرین آئیے ہم اگلا سوال شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کا جواب جو ٹیکس کی شکل میں ہم تک آپ کی طرف سے پہنچا ہے شیخ سوال ہے کہ اگر جماعت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو دوڑتے ہوئے نماز کیلئے جانا منع کیوں ہے شریعت کے روشنی میں رہنمائی کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی دوڑ کر آنے سے شریعت نے منع فرما دوڑ کر نہ آو دوڑ کر آنے کی کوئی ضرورت نہیں کس لئے آ رہے ہیں آپ آپ کو ثواب زیادہ ملے جی دوڑ رہے ہیں اس لئے ثواب تو آپ کو مل رہا ہے جب آپ آ رہے ہیں نیت آپ نے کی نماز کی وضوع کیا نماز کے لئے چلے ثواب آپ کا شروع ہو گیا تو جو چیز خود ہی حاصل ہو رہی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے دوڑ بھاگ کی کیا ضرورت ہے منع کیا شریعت میں دوڑ کر نہ آو کیوں آپ دوڑ کر آئے خوکر لگ گئی گر گئے انگوٹہ زخمی ہوا گھوٹے میں چھوٹ آئی اب جو آپ اس حال میں نماز پڑھیں گے انگوٹھے میں تیسے اٹھ رہی ہے آپ کا گھوٹنا زخمی ہے درد و علم سے آپ کو چیخنے پر مجبور کر رہا ہے یہ بتلائیے کہ آپ کی نماز میں کیا خشو خضو رہے گا ظاہرہ نہیں رہے گا اور نماز در حقیقت خشو خضو سے پڑھنے ہی کا نام نماز ہے ایسے دل سے دعا مانگنا نماز پڑھنا کہ دل حاضر نہ ہو غفلت کا شکار ہو دماغ یہاں وہاں گھوم رہا ہو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں نماز میں اور ہم اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو حاضر کیے ہوئے ہیں دماغ کہیں اور ہے اور زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے اور مقصد ہمارا کچھ اور ہے شیخ صادی نے کہا بر زبان تسبیح در دل گاوخر اینچونا تسبیح قیدار دسر ایسی نماز سے کیا فائدہ ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر نہ ایسے امام سے کوئی فائدہ نہ ایسی نماز سے کوئی فائدہ تو شریعت نے اسی لیے منع کیا ہے ایک اور بات بھاگ کر ہم آ رہے ہیں اور گھٹنا ہمارا یا ٹکنا یا ہمارا انگوٹھا زخمی ہو گیا آج کل بہت سارے لوگ شوگر پیشنٹ ہیں انگوٹھے میں خود لگی زخم ہو گیا خون نکل آیا اب وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے شیطان اسے آدمی کے دماغ میں کبھی کبھی ڈالتا ہے کہ بتائیے میں تو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا تھا مجھے چھوٹ لگ گئی میں زخمے ہو گیا پھر دماغ میں ڈالتا ہے کہ میاں نہ نماز کے لیے جاتے نہ یہ چھوٹ لگتی جو مسیبت بنی ہے مسیبت بنی ہے لہذا اب نماز پڑھنا ہے تو یہی گھر پر پڑھ لو تو پہلے تو گھر پڑھنے کے لیے کہتا ہے پھر گھر کی بھی ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے وقت سے بے وقت ہوتی رہتی ہے تو اس طرح سے اسی لیے منع کیا ہے جزاک اللہ خیرہ شیخ بہت اچھا لگا بہت ہی امدہ انداز میں شیخ آپ نے ہمیں جوابات دیئے محترم ناظرین دل تو چاہتا ہے کہ سوال و جعب کا سسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے اور ہم شیخ کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں لیکن وقت ہو چلا ہے اس نشط کو ختم کرنے کا محترم ناظرین آپ بھی اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں سکین پر دیئے گئے نمبر اور میل پر آڈیو بھیج کر کے ٹیکسٹ کی شکل میں بھیج کر کے ہم انشاءاللہ آپ کے بھی سوالات ایسے ہی شیخ محترم کی خدمت پیش کرتے رہیں گے اور ان کا جواب آپ کو بھیجتے رہیں گے ہم پھر انشاءاللہ اگری نشط میں ملاقات کرتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے آپ کا دوست عبدالکریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ